بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید والفرقان الحمید واعتصبو بحبل اللہ جميع و لا تفرقو صدق اللہ مولانا لازیم و صدق رسول النبی الكریم الامین و نحن والا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ بالعالمین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ بڑی محبت نہ پڑو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیک و اسعبیک یا جدل حسن والحسین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدت من لسانی افکہو قولی یا رسول اللہ اندر حالانا یا رسول اللہ اندر حالانا یا حبیب اللہ اسماقالانا اننی فی بارہم من مغرق الخزبی ایسا ہی لانا اشکالانا اما بعد بس بھائی ہل لے ہو گفتگون ہے بڑی میر باری ادم توجہ دے کمپروائز نہیں کوئی جانا چاندہ بلکل جا سکتا ہے لیکن جو کہا کہ میں بیناوی پندال میں چیتر روڑاوی پائی جانے انجنی ہو سکتا ہے تھوڑی مہربانی تُس میرے واسطے قابل اعترام ہو لیکن سرکار دی محفلے سرکار دی جڑیے شان اور عظمت اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلہ کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سنو دے کچھ مینرز کچھ طریقے کچھ عذاب دے لیں میں اچھی تھاں تھا بیک میں بین نہیں پیجڑا گلاب ہے میں بلکل توڑا کو ووٹ رہی لے لیں جڑیے میں توڑا دید لے آدھوئے میں اشارہ کر دے رہے کہ یہاں باہر ہوتے ہیں چپ کر کے بہو اللہ پاک تو نے اس طرح تا فروائے حضرات حضی وقار پلاک تمہید گفتگود آغاز کرنا چاہنا چاہنا چونکہ ٹائم بہت ہو چکے ہیں تو اس ٹائم تے آکے تقریر ماشاءاللہ عباس قادری صاحب اور انجمن غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انجمن دی کوشش کاوش محبت پیار اللہ پاک اس انجمن نتندگنی تراجنگنی بلکت اتا فرمائے ایک گزارش کرنا اس بعد اپنی تقریر شروع کر لگا میں خطبہ بھی ترنمنا نہیں پڑیا ماشاءاللہ سنا خان یہ بھی اہن علیہ وہ بھی پیچھے ہیں انہیں نے کہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں پاوے میں کہا لے ایک سناوہ میں بے سوادیاں ہوں کہ نہیں سنانی سواد نہ لے سن لو اچھی تھا تو بیٹھاں پہ گزارش کرنا کبھی چندے آرے ہو میرے ویر ہو میرے واسطے قابل احترام ہو لیکن پھٹے ہاں تا بے ایک بندہ چاہاں چاہاں کرے تھڑے ہاں تا بے ایک بندہ رہوڑا پائے بیٹھ کچھ بے گا کہے میرے تو وقت کے بندہ پاتے کھاں ہی کوئی نہیں اللہ دا کرم ہو جائے اللہ اپنے نبی دے ذکر دی معفلے چو بلائے آلے رسول دا ذکر کرنا دا موقع ملے پھر بندہ پاتا بڑھن کے بہر ہوئے بدقسمت بدنصیبے رب راضی ہو دیتے ہوئے جڑا یار دا ذکر سنو دے گاج کے سبحان اللہ کہہ دا نامراد سبحانے بڑکسمت سبحانے جڑا نبی دے دردے چکڑے کھا کے حضور دے ذکر دے سبحان اللہ نے کہیں دی نصیبہ مالا ہوئے ایک گال اور سن لو پھر میں اپنی گفتگود آغاز کرنا چاہنا جو اڑ مہربان گیا ہے نا شریح مسئلہ علماء بیٹھے نے ماشاء اللہ پیچھے میرے مسئلہ میں جید علماء میرے تو سینئر لوگ نہیں شریح مسئلہ ہے کہ آوردی آواز لوں پردہ جڑی بی بی ہے او دی آواز لوں پردہ جڑا مردوں کی آواز کوئی پردہ نہیں اے ماشاء اللہ میرا سٹیج کے میرا پندال مردہ نہ لگو لے نہیں نہیں مرد بولے میری بات میں سمجھو میں تھی آتی ہے میں کیا جڑا مردیوں بولے سوالاللہ اور یار جڑا ہلے بھی نہیں بولے اور میں کیسے سمجھا ہوں میں نے گزارش کیتی ہے کہ آوردی آواز لوں پردہ ہے جڑی بی بی ہے او دی آواز لوں پردہ ہے مردی آواز لوں کوئی پردہ نہیں اور سارے ماشاء اللہ مرد نے ان جڑا کامل مرد ہے آسچو کیا کہ سوالاللہ مکمل مرد آکے سوالاللہ اکمل مرد آکے سوالاللہ مرد مردوں پردہ لگے مرد بیت کے مردان دی گل کر دی لیں ایک سلوشن دے لگا حل دے لگا کہ مولوی صاحب دے بینا بھی کول ہے سوالاللہ بھی نہیں کہنا ہے کہ مولوی کول بچنا کیے او میں کلو تریقہ دس لگا تریقہ دس لگا کی اگر سوالاللہ کہیں انتے ناندل کرے بھئی کسے منتہ نے نہیں بھی نیکی کرنے دل کردہ مولویوں نے دھانگنے کرانی ہو دیئے نئی ادار اگر نئی ذکر کرنے دل کردہ پھر تیانتھلی رکھ رہے ہیں میرے والے انہیں بکھ رہے ہیں جنہیں سوالاللہ کہنی ہیں حباز قادری صاحب انہوں پہ نے کیا کیا ہے پہندیاں نہیں دیا ہے شاہ جی ٹیم بڑا ہو گیا تو انہوں نے چوک کے رکھے ہیں انہوں نے تجھ میری سہد ایک تیر میں وعدہ کرنا میں تیروں بے سوالیاں نہیں کردہ میں شیر میں نو اللہ خوش گلو بھنا میں شیر چلگا پڑھ لینا شیر تقریر نہیں تقریر اللہ دا قرآن نبی دا فرمان تو ذرا حاضر دماغ ہو گئے بھو جی تیروں شیر تو زیادہ سوالنا میں دے گل کر پر شیر نہ مارے آجے سبحان اللہ کیا آجے مولانا سبحان اللہ اللہ دا قرآن پڑھو بھئی چوینڈے والے میں تقریر شروع ہو گئی ہے میری ویڈیو ریکارڈوں انڈائی ہے میں گلوں پھرنا چاہتا ہمیں پھرنے دے دی میں جو بیان کریں گا ایک ایک جملے تھا میں ذمہ دارا اب اللہ بے کھنا ہوئے میں ذمہ دارا سنان دی ذمہ داری میری وقان دی ذمہ داری میری منوان دی کوئی ذمہ داری نہیں وہ کیے اللہ دا قرآن تسی گھر میں کے پڑھو میری بات ہوئے چوکے بار سٹو میری کیوں کہا تھے تجھے میری گاڑ سنو کسے دنیا دار مفتی ملوانے دی بات ہوئے غلق ہو سکتی یہ بے بنیاد ہو سکتی یہ مازاللہ میرے رب دا قرآن کرو تو سکتا اوہ یار اچھی بول رب دا قرآن غلق ہو سکتا میرے نبی دا فرمان کرو تو سکتا اللہ دا قرآن دا قرآن بیک بڑھو خود فیصلہ فرماؤ خالق کائنات نے قرآن مجید پرحان رشید فرقان حمید اندر انشاءات فرمائے اوہ تسیمو بحبل اللہ جمعیہ اوہ دنیا والے ہو میں رب کے تنو حکم پہ دینا اللہ دی رسیم مضبوطی نہ پھڑ لو اللہ دی رسیم مضبوطی نہ پھڑ لو اگے قرآن دا ولا تفرقو اینا تفرقی مجھے نپو اینا جماعتہ نبوت نہ پوچو اینا دھرو بندی مبتلا نہ ہو جاؤ رب دی رسیم مضبوطی نہ پھڑو جیڑا رب دی رسیم مضبوطی نہ پھڑے گا کدھی گمراہ ہو سکتا سیر نہیں مارنا کدھی گمراہ ہو سکتا اوہ سنیو توجہ فرمائیو میں پڑی جلدی جلدی نل اپنا موضوع جیرے شروع کرنا چاہنا رب پاندہ خطا دی رسیم مضبوطی نہ پھڑو جیڑا پھڑے گا گمراہ نہیں ہو سکتا اوہ نبی پاک دا نکرو میں تسیہ دسو اسمانو رابدی رسیم کو لمک دی بولو تا سیر تو فوٹ دو فڑ چار فڑ دس فڑ پنیا فڑ سو یا لائے آتے رسیم پھڑ لائیے اوہ نسا گمراہ نہیں ہونا ہے پو رسیم میں جیتے دنوں لڑوں چاہنا میرے گاہتا جواب دین دیا جے نہ تو ہنو نگر ہوں دیئے نہ منو نگر ہوں دیئے بھائی کیا نہیں لابتی رسی ہے جنو پھڑا گئے تھی گمراہ نہیں ہوں گے نبی پاک دو نہ کرو نہ تانو سمجھ آئی نہ منو سمجھ آئی سانو سمجھ نہ آوے تے وکھری گلے قرآن دا مطلب دے کوئی ہے نا سمجھ نہ آوے تلیدہ بہتے قرآن دا مطلب دے ہے نا نبی دو غلاموں قرآن آدئے وعتصمو بھی حب للہ جمیلہ والا تفر رکو اوہ لوگو خدا دی رسی مضبوط دینا پھڑو جنہ پھڑے گا گمراہ نہیں ہوئے گا نہ تانو سمجھ آئی نہ منو سمجھ آئی کہ کیا لیے رب کی رسی جنہوں پھڑا گئے تے گمراہ نہیں ہوں گے میں ایک ایک جملے دا ذمہ دا رہا ہوں نبی دی مسجد نبی دے صحابہ مسیح تے پہ کے قرآن پڑھ دینے پہ مسیح تے پہ کے صحابہ قرآن پڑھ دینے پہ وعتصمو بھی حب للہ جمیلہ والا تفر رکو صحابہ سوچی پہ گئے وہ کیڑی ہے نہیں تو انہوں پڑھ چکے رہے ہیں صحابہ سوچی پہ گئے کیڑی ہے رب کی رسی جنہوں پھڑا گے تو گمراہ نہیں ہوگے توجہ میرے پھل پاہ میرے ڈسکس پہ کر دینے ایک دجھے نے پوچھ دینے اوہ یار تے نو پتے رب کی رسی کیڑی ہے وہاں دا یار ملنوں نہیں پتا اچھا یار تے نو پتے وہاں دا نہیں بھائی تے نو پتے نہیں بھائی تے نو پتے نہیں پڑھو نبی دی حدیث میں بکھونا صحابہ اکرام نے جس لے ایک دجھے نو پچھے نا انہوں صحابہ نو بھی سمجھ نہ آئی کہ کیڑی رب کی رسی ہے جنہوں پھڑا گے تو گمراہ نہیں ہوں گے جس لے صحابہ نو بھی سمجھ نہ آئی قرآن پھر بولے یا اوہ نبی دیو نو کرو جدو کسے مسئلے دی سمجھ نہ آئے تے میرے یار تے بوئے تے صحابہ مصیح تو اٹھے تے نبی دے دولتے یا سیدی یا رسول اللہ حضور قرآن قدمہ تو ساڑا ماں پہ و قربان مدینہ دا لڑیا رب فرمان دے وہاں تشیمو بیہب للہ ہی جمعیہ لوگوں خدا کی رسی مضبوطی نہ پھڑو جڑا پھڑے گا ساڑی کل کائنات وہ کیلی رب کی رسی ہے جنہوں تشیم پھڑا گے جنہوں تشیم پھڑا گے ہاتھ رکھے نبی دی حدیث سننا جانا حضور نے فرمایا صحابہ آؤ مہدسان خدا کی رسی ایک رب دا قرآن دے دو جی نبی دی آلے ایک رب دا قرآن دو جی مصطفیٰ دی آلے جنہوں تی تنیماتے عمل کرے گا قرآن تی احکماتے عمل کرے گا قرآن تی فرق گردانی کرے گا آلے رسول دی غلامی کرے گا قدی گمراہو زگدہ اچھی بول قدی گمراہو زگدہ تے سنیو بے کو ساڑے نصیب ساڑے مکتر بے کو اسی قرآن میں ماننے نبی دی آلو ماننے سننیاں بے حدیت یافتہ ہوندہ وقتا سنوٹے بے اسی قرآن میں ماننے تے نبی دی اچھی بولو نبی دی آلو ماننے میں تنو شیر سنا مانگا پرشان لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں ارے کتنے دشوار لوگوں سے چھپا کر رہو نا تو آڑے چہرے دا دا پیر جی ہونے شیر پڑھو ایک جملہ سنو اس تباہ دا شیر پڑھا گا اوپہ جی تو آڑے بیر بانی لیکن میں چاہنا دھرو دیوار بھی میرے نبی دے کسی دے پڑھا ایک جملہ سنانا چاہنا سنیو اس تباہ پھر میں اگے چلا گا اہل سنت اقیدہ سرو ساڑھا اہل سنت اقیدہ کیے بہترین جماعت صحابہ محبت رہل محبت رہل اقیدہ اہل سنت بیان کرنا پہا بہترین جماعت صحابہ اللہ جواب جماعت صحابہ اچھی بہترین جماعت صحابہ بےمثال جماعت صحابہ آلہ جماعت صحابہ عرفات جماعت صحابہ سچی جماعت تحابہ سکی جماعت تحابہ باپ جماعت تحابہ جنیوں جماعت تحابہ جزیدہ جماعت تحابہ لا ایلہ ایل اللہ محمد الرسول اللہ جنبی جماعت تحابہ نہیں میں پھر اپنا جملہ روپیٹ کرنا چانا میں جملہ روپیٹ کرنا چانا اے تم نے ان تھوڑی تھی دعا چاہیے بہترین جماعت صحابہ لا جماعت جماعت صحابہ باکمال آتا سچی سچی باک چنیوئی پرکسیتہ سیلیکٹڈ رب کعبادی قسم جنگتی جماعت صحابہ یقینی جنگتی جماعت صحابہ ہندرڈ این پرسینٹ جنگتی جماعت صحابہ جنگتی جماعت صحابہ سن آج تو میں خرص جاں کے بیٹھے رات دا پچھلا پار ہوندہ بیٹھے تو سین اللہ دا ذکر کر دے سرکار دی محفر صدائیے کہ رب راضی ہو جائے تاری قرآن پڑھ دے کہ رب راضی ہو جائے سخی سخاوت کر دے کہ رب راضی ہو جائے مجاہد جہاد کر دے کہ رب راضی ہو جائے تاری قرآن پڑھ دے کہ رب راضی ہو جائے سخی سخاوت کر دے رب راضی ہو جائے پتہ نہیں رب راضی ہنتے کہ نہیں ہنتا اگر سقیدی ثقاوت قبول کر لے کہ اوہ مالکے مجاہدہ جہاد قبول کر لے کہ اوہ مالکے نابی قبول کرے کہ انہوں سے پچھڑا نہیں اوہ سقید ثقاوت کرے کہ رب راضی ہو جائے سقید مجاہد جہاد کرے کہ رب راضی ہو جائے داری قرآن پڑھے کہ رب راضی ہو جائے مجاہد جہاد کرے کہ رب راضی ہو جائے شرط نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں ہویا میرے نبی دے صحابہوں نے کیا دے اوہ تریا بارے مصطفیٰ دے صحابہ اوہ رضی اللہ انہم وراتو انہم میں انا تو راضی ہو گیا ہے میرے تو راضی ہو گیا حضور نے قرآنہ دے میں نبی دے صحابہ تو راضی ہو گیا صحابہ حضور حضور دے صحابہ رب تو راضی ہو گیا ہے لیکن نبی دے گلاموں جو میں عرف کرنا چاہنا جو میں نقادری صاحب نے موضوع دیتا ہے اوہ پہترین جماعت صحابہ لا جماعت جماعت صحابہ باک کمال جماعت صحابہ آلہ جماعت صحابہ عرفہ جماعت صحابہ سچی جماعت صحابہ سچی جماعت صحابہ گھری جماعت صحابہ باک جماعت صحابہ جدی جماعت صحابہ پرکشیدہ جماعت صحابہ جونیو جماعت صحابہ سیلیکٹر جماعت صحابہ انہیہ شانہ نے صحابہ دیا لیکن لیکن نبی نے فرمایا میں قرآن تہلے پہ چھٹ گے جا رہے اور جاؤ بے سوا دے محبتہ سبحان اللہ کا ہوئی تو ساں دے بے سوا دے گاں کھڑے یار یہ تیتنوں میں نیونہ چاہنا آلہ ارفہ سچی سچی کھری پاپ لیکن نبی نے فرمات قرآن کے اہلِ بیعت کھڑ کے جا رہے ہیں قرآن کے اہلِ بیعت کھڑ کے جا رہے ہیں ریزن کیے وجہ کیے حضور نے صحابہ قرآن کا ساتھی اہلِ بیعت انہوں کیوں بلوئے وجہ کیے حکیم دا کوئی فعل بھی حکم تو خالی نہیں ہوں دا تو اس جملہ سنو گے تیرے قرآن جے ڈھنڈ پہ جاگی نبی نے قرآن کا ساتھی اہلِ بیعت کیوں بنایا ہے سنو صحابی نمازہ پڑھے ہیں بندے ہیں تیری ماری بولی نا صحابی قرآن پڑھے ہیں بندے ہیں صحابی کوئی حاج کریا بندے ہیں ایک اللہ اپنے کھلو کے ساری راتی بات کریں صحابی نہیں بن سکتا صحابی کیونے بندے ہیں دلوچ ایمان ہوئے مصطفیٰ نوے اخلا ایمان تے خاتمہ ہو جائے دلوچ ایمان ہوئے دلوچ ایمان ہوئے مصطفیٰ نوے اخلا ایمان تے خاتمہ ہو جائے صحابی رسول ہے انہیں سنیو صحابی بندے مصطفیٰ نوے کے ہیں صحابی بندے میرے نبی نوے کے ہیں نبی نے فرمایا لوگوں قرآن کہ اہلِ پیٹھ اٹھ کے جارے ہیں کیونکہ میرے نبی نو پتا سی کہ صحابی تے بڑھ دے میں نو بکھیا کہ جس لئے میرا ہی مثال ہو گیا میں ہی دنیا تو پڑھتا کر گیا زہری پڑھتا کر گیا صحابی بننے بانت ہو جانگے انتقال جاری روے گا سو سال ڈیٹھ سو سال ہاتھ دو سو سال تک صحابہ پتہ ہو جانگے قرآن کلنا رہ جائے گا میرا نبیوں ساتھی نہیں بناتا جنہا راوچ سر جائے فرمایے تریا والیوں اگر نبی نبی سال ہو گیا کہ میرا علی قرآن دا ساتھی اگر علی سہید ہو گیا میرا حسن قرآن دا ساتھی اگر حسن سہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی اگر حسین سہید ہو گیا میرا سینولہ پتین قرآن دا ساتھی اگر سینولہ پتین چلا گیا میرا جعفر صادق قیامت تک نہ سید مکنگے نہ قرآن کلنا رہے گا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرائے حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت فرمایا قرآن اہلے پہ چھڑھے جا رہے ہیں سبحین کے لئے مستق نہ نبی دیال مکیگی نہ قرآن کرنا روے گا مسکر آ کے کہہ سبحانہ حضر نہ نبی دیال قطب ہوئے گی نہ قرآن کرنا روے گا انہوں دیکھو میرے والا حضور نے فرمایا قیامت نہ دیارا ہوں میں پل سراتے ہوں مانگا قرآن تے میری یار اکتھے مصطفانہ ملاقات کرنے قرآن تے نبی دی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دا رہا ہوں سرمایا قرآن اہلے پہ چھڑھے ہر اکتھے مصطفانہ ملاقات کرنے اوئے نصیبان والے ہو اوئے بختان والے ہو اللہ تو اڑے مقدران ہو روشن کرے دیکھو کڑے سونے ساڑے نصیب قرآن نے بھی مننے یا نبی دی یا آل نے بھی مننے قرآن میں مننے یا تے نبی دی اچھی بولو قرآن میں مننے یا تے نبی دی عزید یا اینہ تے نوکر چونکہ ذکر اہلے بیتے تہارے تے عزید نبی دے دردیں کمی ہیں تے لوکانو دافت فکر دینے دافت فکر دینے ہیں شادی کی آن دیو شیر پڑھئے شیر اندہ کاؤن دے مزاجنہ لے جتو ساں وڑی ہو لی کوئی کلانا سبان اللہ کی تو میں بھی چاہ جانا ہے شیر زوگنے پڑھنے عزیزہ نگی رمی تو جو فرمانا اہلے سن نفضہ چمات اسی سننے یا رسول اللہ کہنے والے اے ہوئی لحان کرنے یا اے ہوئی مناتی کرنے یا اے ہوئی تاو تے فکر پہ دینے یا اوہ چنیا والے چھت دیو پاتل مدہ ابنوں آؤ نبی تے نبی دی آل دی غلامی وچی کٹھے ہو جائیے شادی کہنے کی چاندے یا میں کیا اے ہوئی لحان پہ کرنا اے ہوئی تاو تے فکر پہ دینے اے ہوئی تاو تے نبی بھولنا جانا لوگوں اے ہوئی تاو تے اے ہوئی تاو تے نبی بھولنا جانا ایک مڑک اے جڑا میں شیر پڑے ہیں نا اے میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سگیت شبیر حسین شاہ صاحب حفظہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ چونڈے آرے تو اڑیئن نسلانو یا ترہا چڑے ہیں اہندہ تو انہوں اہوے اہوے پوچھے تو نا پڑنا ہوئے تے تیری اپنی مردی ہے اللہ سلامت رکھے تے پتہ لگے گھر سنو میری جوانوں اللہ توڑی یہ جوانی یہ دی خیر کرے پتہ لگے نبی دے نبی دے آلدہ کمی بیٹھائی مل کے کہلو نبی دے غلاموں اے ہوئی لان کرانگے عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا جانا جڑا چوتری ہے انہوں میری کوئی دعوت نہیں جڑا نبی تا کمی ہے مرنل مل کے کہلو عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا اوہ دیکھنا غیر کی باتوں میری نا یانا ہے لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میری نا یانا ہے اوہ نبی دے غلاموں میں کلے تھے بھی ختم نہیں کرتا اہل سنتا تارف بیان کر رہا اچھا سنیاں تا تارف کیے ساٹھی پہچان کیے ساٹھی حقیقت کیے شائر رکڑی سونی ترجمان کی تھی ہوئیے شائر کی بیان دے جب فرشتہ عجل سنی کا تارف پوچھے سبحان اللہ زنا بیٹھو میرے وال کم نہ کرو تھی رکھے مسلمان بھائیو ملک المات جنابی اسرائیل تشریف لیوڑ گے توجہ میرے وال فرمانا تیرے تے میرے جسویں چو روح کبز کر گے ملک المات روح ککڑ گے نالے پچھڑ گے ہاں پہی مرنوالیا تاس تیرا تارف کیے تیری پہچان کیے تیری حقیقت کیے تیسار اس گلدی منظر کشی پیا کر دائے وہاں دے جب فریشتہ اجل سنی کا تارف پوچھے تیسمیوں کی تارف ہے میرا دتو آٹا دعا کرو جس لئے دنیا تو چاہیے اوہ میری چار پئی جاندی ہووے میری میت جاندی ہووے میرا جنازہ جاندائی ہووے اللہ میرے نبی دا صدقہ چرم کر چھڑے میری چار پئی جاندی ہووے اے دنیا والے میری منجی وال شارکر میری چار پئی وال شارکر تلوک گوایاں دیل یہ قدائے ترے زہرہ یہ قدائے ترے زہرہ ہے پتانا اینج نئی پہ چھڑا 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 ہر پندیروں میری داوت لئی چھڑا سہرہ تھا نہ کرے اوہ پڑے پاکی کسیروں میری کوئی داوت لئی یہ قدائے ترے زہرہ یہ قدائے ترے زہرہ یا ایج کہلو میں قدائے ترے زہرہ ہوں بتانا ہے لوگوں میں قدائے ترے زہرہ یا آج تھوڑا جب پنجابی کریے چٹکے بندے دکھلویں ترجمہ گرا ایک ڈھیٹ پنجابی بولیا فل چٹکا بولیا اب آسکادری صاحب توجہ فرمائیو اوہ کیا ہے میں قدائے ترے زہرہ لوگوں اے میں قدائے ترے زہرہ ترے زہرہ ترے زہرہ پر میں ساتھ تیتے سدا سچی آرہ اے میں ساتھ تیتے سدا سچی آرہ میکنے میری اُطاب کیا صد کا کھانا علی دے بچیاں دا اوہ صد کا کھانا علی دے بچیاں دا صد کا کھانا علی دے بچیاں کیوں کہ روح اور قلب کی روح اے روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے اے روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے فاطمہ عباس بنا دیتی ہے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے وہ عبت کرلو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار وفادار کو عباس بنا پھر کیوں نہ میں آکھا عزمت آ لے نبی بھول نہ جانا پتر مینوں لگتا ہے تو مینوں نظر لانی ہے عزمت آ لے نبی بھول نہ جانا اے نبی دو غلاموں میں گلتے بھی ختم نہیں کرداؤں ذرا کتابہ پڑھو ایک ایک جملے نہ ذمہ داراں تُس بھی میرے والوے تھو مندر کشی کرنا چاہلاں مدینہ پاک دیاں گلیاں نے اے مدینہ شریف دیاں گلیاں نے میرے حسیندی عمر چھوٹی ہے مدینہ پاک دیاں گلیاں نے مدینہ پاک دیاں گلیاں نے میرے مولا حسیندی عمر چھوٹی ہے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سنت خطیبِ پاکستان پیر سید برحان حیدر شاہ صاحب آئے مدینہ پاک دیاں خلیاں گلیاں مدینہ پاک دیاں گلیاں اور حسین پاک کیاڑ دنے پر آہا کیمرا نے پائیٹل کا میرے والا کیمرا کری جائے میں کوئی انہوں نے دسانہ سین گربہ کرے وہ نے میری گل چھ skalیے اور ویڈیو بھولاو نہیں شروع کر دیتی مدیع پاک دنیا کلیا حسین پاک کی عمر کھوٹی ہے احمد مراد مصطفی طرح مطلوب مصطفی مرید مصطفی جو آئے مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق کے یاد اللہ ہوتا لنو جیدے بارے میرے نبی نے فرمائے صحابہ ارکیتی جیلہ جپال فرمائے میرا عمر ہوئے میرے عمر دی زبانتے فرشتے بھو میرے عمر دی زبانتے فرشتے بھو اچھا فرمانا آہ حسین کھیڑ دے لیں او دنو عمر پاک آئے اب اللہ بکنا ہوں عمر پاک آئے عمر نے کھلو کے وکنا شروع کٹ چڑیا علی دا پتر کھیڑ دے او زبان قدیمی نہ بولے جنہے لے بھی نہیں بولے عمر آئے نا اتکو برمان عمر آئے کھلو کے وکیا او سامنے علی دا پتر کھیڑ دے پیا میرے عمر پاک بڑے عدب دینا دست بستہ پہلہ کھلو کے وندے رہے حضرت صاحب توجہ ہے نا پہلہ کھلو کے وندے رہے ہولے ہولے دھیرے دھیرے آستہ آستہ عمر پاک مولا حسین سے قریب گیا مولا حسین سے قریب گیا حسین کا حد پڑے آہاں آہاں پھر سنو پھر سنو تاکہ بڑا لبو عمر پاک آئے ہولے ہولے دھیرے دھیرے آستہ آستہ حسین کھل در پہ عمر چھوٹی مولا حسین دی حوالہ بیکھنا ہوئے میری ویڈیو ریکارڈ ہو دی نام بھر پر ذمہ دارا عمر نے مولا حسین کا حد پڑیا عمر پاک نے مولا حسین اٹھایا اپنے کندیاں دے بٹھا لیا جس طرح کندیاں دے بٹھا لیا عمر نے مولا حسین دے ننے ننے بازوں پڑے ہوئے ہیں اے حسین پاک دے قدم عمر پاک دے سینے دے ننے ننے قدم عمر نے علی دے پتر نوں موٹیاں دے مدینے للگلیہ چکر لانے شروع کر چھڑے مدینے بعد لوگ دیں گلیاں چکر لانے شروع کر چھوڑے مدینے بالکلیہ کاریاں شروع کر چھوڑے جسے جھا رہے ہیں عمر علی نے پستر روز دھولے پہ دے دنے عبدالل مولا علی آگیا ہے مجھدل پشاہ شیر خدا حل عطا حسد اللہ مجھل اللہ کام پیدا گوھر زہرہ دا شوہر حسنین دبابا نبی دبیر صرف اور صرف سنیا دبیر بچہ سوفا میچ انہوں کی پیشان کر چڑے بڑی میرے پانی علی دانanda بچہ دانانے سبحانالاللہ کو یہ نہیں ہونا ایک بیسکتے ہیں بچہ مردی دانا انہوں میں پتے ہیں نہیں بنا نہیں علی دانان تیلی سبحانالالاللہ حفظہ بادیاں گھوارا نہیں دی دو جنہا میں نے پتہ دیں پیچھے لے دنے وڈی روی بچہ تکتے ہیں کوئی بندا نعرہ تکبیر سارے بولو میرے دیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسانت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار دیگر مولا مشکل کشاہ دیگر گیتی ایک حدیث سن لو میرے کرو حدیث پاک حدیث سن لو اس تو بعد میں اپنے بابے دا نا لینے علی دا کسیدہ پڑھنے تو آڑا دل کر رہے تھے پڑھے آجے نہیں دل کر دا ایز یو بیشن میں تو نہیں آ پانا نہ پڑھے ایک حدیث سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچھا گیا صاحبہ تو اڈی توجہ آیا صاحبہ آکے چونڈے آلے ہو حصور کو لاؤ گیا صاحبہ ارکیتی لاجپالو اسی بڑے پریشان ہے اسی بڑے کنفیوز ہے فرما صاحبہ کی ہویا ہے ارکیتی مدینہ دے لارے ہاں سیرتے دستاروں دیئے موہ تے داڑیوں دیئے متھے تے سجدے کر کر کے مراپیہ ہوں دے اوہ گٹیاں دک جبا گیا ہوں دے حضور اچھوئے تصویح ہوں دیئے اندر وردہ بار نکل دا اللہ 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 سونے ہو دی شدل جبا قبا عبادت ریاضت دستار داڑی وے کے بنتر جسا وے کے پتہ ہی نہیں رکھتا ہی اندر دا کھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے اے موناف ہوں دے کے مومنے حضور مسکرہ آپ ہے فرما صاحبہ اے کے نگال لے صاحبہ اے کے نگال لے ارد کی تھی مدینے داڑے اے ہی تے گلے فرمایا پھر میں تاسنا تو انہوں یا رسول اللہ اے ہی تے پوچھن آیا فرمایا جات رکھو رب دا یار اڈار کر دائے اوہ جدو سیرتے دستار موتے داڑی چپا قبا عبادت ریاضت شکل داڑی دستار وے کے پتہ نہ لگے اے دردہ کھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے اے مناف ہے کہ کہ مومنے صاحبہ رب دے یار دا ایلانے اللہ اے داڑی 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 دا منافق علیدہ نا نہیں سکتا مومن علی تو بغیر سارے مومن بیٹھے ہیں اور میں انہوں میں بخانہ تھے آپ بھی بکھنا ہے یہ دیل کرتے ہیں علی دہ نا رکھنے جہاں تھے میں اشارہ کرتے ہیں اسے دیگہ لے میں ایک جگہ تغریر کرنے میں جی اپنے بابے دا نا پہلما میں ایک بندان دے شاہ جی مات کرنے میں ایک گالت پوچھ رہی ہے شاہ رہے ہیں مجید تھے سو سارے پھرنے نوں سانچے نوں میری دعوت نہیں صرف علی والے نوں میری دعوت ہے شادی کہنا کی چاندیوں میں دنکے دی چوڑتے پر مراتے جڑے سینے دا دور لگے یہ ہوئی لان کراؤں گا اوہ جنیا والیوں علی والے کھلو تیرے تے گج گیا نیا اسی سارے ہے دریان ہاں 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 سارے ہے دریان اساں ہے دری ریڑا تم تم ہر بے لے اساں علی علی کینہ آئے جنہیں نئی پڑھنے ہون میں تھڑو والی سارا کر دے جڑا علی والے میری دعوت ہوئے اوہ یسی سارے پاتر نشیب زبان پاتر بخت زبان جس زبانٹ یلی دادی کر ریپے اونڈا نشیب آماری زبان ہوئے جڑی چھوم جھوم کیا دیئے اسی سارے جدے پادو ویچ کوئی پیماری ہے اپنا پادو تھلے رکھے جدے پادو ویچ علی دعشق دیتا کتے ہتھا نو پلند کرے تجھے نو کوئی داوت نہی جدے پادو ویچ علی دعشق دیتا کتے اوڑ دیرا محبت نال اسی سارے اسی سارے ہے تری آن ہاں ہاں سارے اوہ یسی سارے ہے تری آن آسان ہے تری رینہ تم تم ہر لے آسان ہے علی مات سمجھو میں دنوں جوش پیادوانو دنوں حدیث مہم خوننا رب پیماری پاپادو قسم علی دعنا پازو پلند کر کے لینو میرے نبی دی سنت اس واسدہ پلند کر کے اسی سارے اسی سارے اوہ کالے کپڑے نالوے کھر آئے نو پاڑ بھائی لیدہ دکھرے اسی سارے ہے تری یاں ہاں ہاں سارے انا حضور داشت کھو کھٹی فالج نہ ہووے اس بھالوں جیڑا کج وات کیا کھے اسی سارے ہے تری یاں آسا ہے تری رینہ آئے تم تم خردے لے اسی علی علی اوہ ایسا یلی علی کہنا آئے تم تم گھر میں لے ایسا یلی علی کہنا آئے اوہ لالچنا دیوا ہے تردی پاندیلوں اوہ سولا کی کرنا کی کرنا چاہ دیلوں کیوں اوہ پیر علی ساڑا اوہ پیر علی ساڑا زیور تے گینہیں اوہ پیر علی ساڑا زیور تے گینہیں تم تم حر ویلے اشا یلی علی اوہ اشا یلی علی کینہیں تم تم حر ویلے اشا یلی علی جائلی جائلی یار جائلی 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 ماشاءاللہ سنو جائلی جائلی فرمائے بولو کی مسئلہ ہے امر بن آسان نے یا سیدی یا رسول اللہ تو انہو سب تو زیادہ محبت کدھے نہ لیں یا سیدی یا رسول اللہ تو انہو سب تو زیادہ محبت کدھے نہ لیں اے سرکار اے صحبہ اے امر بن آسان جائلی حضور کو انہو سب تو زیادہ محبت کدھے نہ لیں فرمائے آئشان آئشان امر بن آسان نے میں کہا نہیں یا رسول اللہ میں بی بیاں بھی چھو نہیں پوچھے میں بندیاں بھی چھو پوچھے فرمائے ابو ہاں او دے باپنا حضرت سیدیلہ صدیق اکبر رضی اللہ امر بن آسان فرماندے نے جو میں کچھ نہ چاندہ سم بھی جواب بھی نہ ملیا میں پھر پوچھیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد جب تھے دنوں لے اوڑا چاہنا حضور اس تو بعد فرمایا حفظہ نہ لیں امر بن آسان فرماندے نے میں پھر ہاں نہیں حضور میں گزارش کیجئے میں بی بیاں بھی چھو نہیں پوچھے آپ بندیاں بھی چھو پوچھے فرمایا ابو ہاں او دے باپنا ہے یعنی حضرت سیدیلہ فروق آدم حضرت اللہ لو سنیو امر بن آسان فرماندے نے میرے دل میں چیئے سی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہا تھی یہ دور پانو سخت ہو جاتا محبت کی طرح لے کہ نبی نے ایک ڈسپارٹ کیا درہا تھی علی نال علی نال امر بن آسان فرماندے نے جو میں سوچی از منو جوابی نہ ملیا پہلا نبی نے فرمایا آئشانال پھر فرمایا ابو ہاں او دے باپنل پھر فرمایا حفظانال پھر فرمایا ابو ہاں او دے باپنل تیتنا ابو ہاں ہر ساتھ باپ عمر تینا الہ تے امر بن آسان فرما دے ای چھے میں ایساں تک میں بڑا بے قرار ہو گئے تے یا رسول اللہ علی کتر جانے ہیں انہیں دو ساکھاں میرے کونی جو رہنگ ہیں سمجھ آئیے تاوی شبہ اللہ نہیں آئی تاوی شبہ اللہ امر بن آسان فرما دے میں آئی حضور پھر علی کتر جانے ہیں تے ان تکو عمر والا امر بن آسان فرما دے میرے سوالانے جواب پہتے ہیں اندرسان جس لئے میں آئی حضور علی کتر جانے ہیں تے نبی پاک نے میرے والا نگاہ پھر ہی حضور نے صحبہ نو مخاطب کر کے پتہ کی فرمایا اوہ صحبہ اوہ میرا غلاموں اِنہ آزا یسعلنی انی نفس اے منو میری جان دے بارے پچھنے نے بھی آئی حضور اے منو میری جان دے بارے پچھتے ہیں حضرت امر بن آسان فرما دے میرے نبی نے میرے والا فرمایا فرما ہمار پیناس سوڑا علی تے میری جانے آئے آئے علی تے نبی دی پوچھی بول علی تے نبی دی تے ویک ساڑھے مقدر ہسی نبی دے بھی نو کرتے نبی دی جان دے بھی نو کرتے اور میں گل مکمل کرنا چاہنا لو جی عمر پاک نے حسین پاک نو موٹیا تے چکی ہے حسین دے بازو پھڑے نے اے عمر پاک دے سینے دے حسین دے چھوٹے چھوٹے قدم عمر چکر پہلوان دے نے اوہ قدم عمر دی داڑی نو پہ لگ دے نے اوہ پیچھلی گلپ ہوتے نہیں گیا محمد منموڑ سنا نہیں پہوے اچھا اے عمر پاک چکر پہلوان دے نے چکر لگ دے جا رہے نے اب دنوں آگیا مولا علی گل مکانا گا چند مٹ دی یاد نہیں اب دنوں مولا علی آئے نا علی پاک نے دیکھیا عمر تے کندیاں تے میرا بیٹا حسین تے بچہ ہے تے قدم عمر دی داڑی پہ لگ دے نے ایتر علی نے تکو میرے والد میں ناو خوا میں سے بیدا رہا اے عمر پاک اے مولا علی نے اوہ مولا حسین موڑ دے چکے عمر پاک نے ایتر علی نے کھلو کے بیٹا میرا پتر عمر دے کندیاں تے عمر پاک نے انہا تے بچہ ہے اے دے قدم عمر دے داڑی فرما حسین تل اترو چلدی کرو نیچا اتر بیٹا میرے نبی نے اس طرح فرمایا نا ایتر حل حسین پاک نے بولے نا کہ علی عمر پاک نے پتا کیا کیا علی اتر بندیر پتر بن کے پاؤ بندیر پتر بن کے پاؤ میری ڈک آج نا میرے بندہ شاہٹ ہیں انہیں سیٹا پیشلیاں ویلی ہیں میں تنہوں جاگ وڑینا ہے ساڑ چلنا جائے حضرات توجہ فرمانا عمر پاک حسین نکندے تھے علی پاک نے تجھلیا حسین نیچے اترو حسین پہ بولے نا عمر نے آنکار کیا سے جوڑے علی خدا باباستے میرے کندے تو حسین انہیں اتارنے بس غلب ہو کہا علی نہیں اتارنے تاڑی بیربانی علی نہیں روکنے تسی نہیں پھلکنے حسین نا اتارو علی پاک فرمانتے ہیں عمر ایک بچے ہیں تاڑی داڑی سرکار دی سنت جس نے علی نہیں نکل کی تھی نا اپڑک کتاباں میں بکھولا اور انہیں بیٹھے لے عمر نے آیا کیا علی میری کی اوقات ہے علی میری کی اوقات ہے میری حسین کی ہے علی رب محمد کی قسم ایک قدم تے میں نبی پاک تی داری رو لگتے ہو شد ایک قدم تے میں سرکار تی داری رو لگتے ہو شد ایک قدم تے میں امام مولنگ پیار تی داری رو لگتے ہو شد ہے میری کیوں کہا دے پڑھو کتاباں حضرات توجہ فرمانا آؤ مولا علی اے مولا حسین امر پاگ نے اتار کے سامنے کھلا دیتا آت جوڑ لائے اوہ سخیوں اوہ میرے بانوں اے توڑے بابا جان فرما دینے پہ جی منو پوچھو نا اے جیڑے عمر دے سردے وال نے نا جی میری عقیدت پوچھتے ہو نا اے جیڑے عمر دے سردے وال نے اے توڑے دردہ صدقہ تے خراب ہے اوہ سخیوں کائنات کا ڈپوئے تے پال دی پئیے کائنات کا ڈھردی بکاری ہے کل بات بات ختم تقریر ختم آخری اوڈا اپنے عقیدتے جڑیوں محبت کی ترجمانی کرنا چاہنا آئی تھوڑا کہ میں آوالا ہوا خواہ سکنا جو میں کہہ لگا ایدھا کوئی والا شاہ نہیں ہے کوئی پروف نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی ملکل ایدھا والا نہیں منلو نہیں منلو دستی گل واپس کرو میں کل جتے جانے میں اسے دیشنا تھا اے پیارا سکتا تو کھیلا سکتا نہیں شاہ جی کہنا کی چاہتے ہو میں کہہ منو میں جو لگتا ہے اے عمر پاک نے اوہ مولا حسین نے اوہ مولا علی نے تے عمر پاک نے آنے کر کے حسین دیکھ گیا تے جوڑ کے نا تے بازوبانے حالے کسیدہ پڑے آنے شاہ جی کیا تھے اوڑا مولا حسین دیبار گا یا نہیں ہے میں کہہ جی ملوں کوئی پتہ نہیں میں کوئل نہیں سا لیکن میری محبتہ دیئے عمر پاک نے بھی اے ہو یا کیا ہوئے گا نہ رشتہ ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتہ ضروری نے نا یار ضروری اوہ دین ہسری لوں پخ ششلائی سرکار سرو بات ختم تکریر ختم شیر ختم آخری شیر جدے واسطے کوئی امپ یہ ضروری ہے کوئی امین ضروری ہے انہوں پلکل بولن دی ضرورت نہیں جدے واسطے آمینہ دلال ضروری ہے اٹھا نو چھنڈے بنا کے کہلو او دل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری ہے اوہ نبی دیو نکرو میں نبی دا کمی میں نبی دے تردہ پکاری نبی دی امت لوں دا فکر دینا چاہنا دلو مات دے لگا اللہ لانت کرے اسپن دیتے جڑا کسے فرکے دکل کرے کسے جڑے گھروپ دکل کرے کسے جماعت دکل کرے نا نا نبی دے گلاموں میں نبی دا کمی نبی دی امت لوں دا فکر دینا چاہنا ساجی پولو کی کہنا چاہ دیو میں کیا ہاتھ جوڑ کے پیانا ہوں اوہ چھت یار کا دورت لوں اے میں مارنا ٹکرا توں اے میں مارنا ٹکرا توں اے میں مارنا ٹکرا توں ضروری نے پر جانو جے ملنا ہی پھر چار شاہ جی چار کیوں ضروری نے بیکیا اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ سننی کو دلو جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فقر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ اوہ پر جانو جے ملنا ہی پھر چار ضروری نے پر جانو جے ملنا ہی پھر چار ضروری نے تن حشر نو پخت ششی لئے سرکار ضروری ازیز آنے گرامی احل سنت و جماعت کے اوہ مسئلہ کے نبی دے نوکر سننی نبی دی آل دے نوکر نبی دے اصحاب دے نوکر نبی دی ازواج دے نوکر نبی دی اولاد دے نوکر جاؤ وزٹ کرو دنیا جاؤ میرا دعویٰ تے چیلنجے ریسرٹ کرو ایک سننی تو علاوہ منو کوئی مخاجرہ سارے احل سنت و جماعت دا حدیت یافتہ ہوندہ وڈا تے بیان ثبوتے وے جدی جدی نصبت جدہ جدہ تعلق جدہ جدہ لنک جدہ جدہ رابطہ نبی دے نال اندہ جاندہ سننی دے سردہ تاج اندہ جاندہ دعا کرو نبی پاک دو نوکرو اسی جیدیے تے تاوی سرکار دے بھنکے مریئے تے تاوی سرکار دے بھنکے اللہ صافتہ خاتمہ بل ایمان فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْسُرِ